بتائیں مجھے یونیورسٹی بیچ دیا اور خود گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں رضائیوں میں کمبلوں میں سر آپ یونیورسٹی کیا کر رہے ہیں میں یہ تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ سارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کو پتا ہے کہ آج سٹرائک ہے یونیورسٹی سر آپ نے گھر سیکھوں نہیں کلاس کی مجھے نہیں ابھی تو میں آگیا ہوں ابھی تو میں آفیس آگیا ہوں لیکن چکر لگا مجھے کسی نے انفارم نہیں کیا یعنی سی آر پہلے پیسیج کر دیتے ہیں کہ اتنے بجے کلاس ہو گیا ہماری انہوں نے نہیں انفارم کیا نہ ڈپارٹمنٹ نے انفارم کیا کسی نے انفارم نہیں کیا مجھے چکر لگا آج یونیورسٹی کا سوچ رہا ہوں تو آپ سب کو میں فیل کر رہا آپ کے ساتھ دکھ ہو گیا سر ہاں آپ کے ساتھ دکھ ہو گیا تو اس کی سزا سوچ رہا ہوں نے آپ کو دو سر ہماری دوس میں کوئی قصور نہیں جانا اچھا 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 چلے 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 تو کب سے آن لائن یہ آج پہلا دن ہے یا کل بھی آن لائن کلاسی سر یہ پورا پورا بھی کسی طرح یہ اچھا اچھا یعنی آج منڈے ہے ٹیوزڈے ہے آج منڈے کو بھی ایسی ہی لائن جو سر اچھا 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 اسی لیے پھر اقتران ہی ملی ہوگی چلے میری کلاس نہیں نہ ہوتی اصل میں منڈے کو تو آج کلاسی آپ بھی گیا ہو تو وہاں تو بالکل خموشی اور سرناٹا چھایا ہوگا تھا میں نے کہا پتہ نہیں کہاں چھپکے بیٹھے ہوئے سارے دونڈ کے کوئی بھی ملا آنے سے ہم تو سارے سے جائیں ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ کو خوشی ہوئی تھی مجھے خوشی تو خیر پڑھا کے ہوتی ہے آپ لوگ اس مزاج کے ہیں کہ کہ آپ لوگ اگر یونیورسٹی نہ آئیں تو خوشی ہوتی ہے ہم تو جب اپنے طلبہ کو دیکھتے ہیں اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ سے مل کے خوشی آج تو اتنی خوشی خیر رہی ہوئی مجھے جانا بھی پڑھا چلیں تو آگے جوائن بڑے سلولی سلولی کر رہے ہیں ادھر میں نے کوشش کی اصل میں پتہ نہیں تھا کہ آن لائن ہے تو لیپ ٹوپ بھی چارج نہیں کیا ہوا تھا رات میں نے چارج کیا ہی نہیں اور ذہن یہ تھا کہ چلو آفیس جا کے پھر چارج کروں تو وہاں بھی کلاس نہیں لے سکا ابھی پہنچا ہوں آج ہماری آخری کلاس تھی اور جو کمین کلاس ہے وہ بے بھی ہوگی کنڈکٹ ہوگی آفیشلی میرے خیال میں جنوری کا بھی پہلا فیبریڈی کا پہلا ہفتہ جو ہے وہ آپ کی کلاس ہی چلیں گی لیکن شاید میں کلاس نہ دیسکوں آنے والی تو آج ایک تو اسلام کے معاشرتی نظام پہ گفتگو کرنی تھی اور وہ معاشرتی نظام پہ گفتگو جو ہے وہ بس اس چکر میں رہ گئی جانا آنا اور ہمارا سارا ٹائم نکل گیا ابھی چند منٹس جو ہیں وہ بچے تو آپ کے کچھ سوالات بھی لینے تھے میرا ارادہ تھا کہ آج میں صرف آپ سے سنوں گا آپ سے پوچھوں گا کوئی سوالات آپ کی ہوں گے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں ہمارے ہماری زندگی کے حوالے سے یعنی سوشل ہماری جو لائف ہے اس حوالے سے اور اسی طرح سے ہماری انفرادی زندگی کے حوالے سے کچھ دینی اعتبار سے کچھ ہمیں کنفیوینز ہوتی ہیں کچھ سوالات اور خدشات ہوتے ہیں کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کسی بھی اپنے تعلق والے سے لیکن پوچھ نہیں پاتے تو میرا ارادہ تھا کہ میں آج آپ سے سوالات بھی لوں گا تو خیر سب سارے ارادے جو ہیں وہ حضرت عریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا جی کہ عرفت ربی بفسخ العزائم عرفت ربی بفسخ العزائم یہ قول ہے حضرت عریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منصوب کیا جاتا ہے اور اسکول کا مطلب کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے میں نے اپنے رب کو اپنے ٹوٹے ہوئے راب دو سے پہچاننا ویری گوڈ حسان بہت اچھے بہت اچھے حسان کلاس میں تو کم ہی نظر آتے ہیں کون ہے حسان کو اپنی شکل دکھائے حسان علی حسان علی حسان حسان اچھا حسان 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 ٹھیک ٹھیک کلیر ہو گیا کلیر حسان بھئی ٹھیک ہے زیارت کر لیا ہوگی چاند نظر آگئے ہیں جی صاحب میں نے ایک کلر کلاس لیتا ہوں میرے ذہن میں آگئے آپ کی آواز سے ہی میں پہچان گیا حسان میرے ذہن میں نہیں آ رہے تھے حسان میں ڈبل ایس لگا ہو ہے نا تو مجھے لگا ہے کہ شاید حسان ہے حسان تو میرے ذہن میں آگئے ہیں حسان بھئی نے بالکل صحیح مطلب بتایا ہے عرف تو ربی بی فسخ العزائم کا کیا مطلب کہ میں نے اپنے پروردگار کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا یعنی ایک میں ارادہ کرتا ہوں اور ایک ذات ہے جو میرے ارادوں کو توڑ دیتی ہے اگر سب کچھ میرے بس میں ہوتا اور میں ہی سب کچھ ہوتا تو پھر میرے ارادے جو میں کر رہا ہوں وہ ٹوٹتے نہ وہ پورے ہوتے پتہ چلتا ہے کہ ہم کمزور ہیں ایک ذات ہے جو ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہے جو میرے کیے ہوئے ارادوں کو توڑ کے رکھ دیتی ہے تو انسان ایک ارادہ کرتا ہے لیکن وہ پورا بعض دفعہ بلکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ پورا نہیں کر پاتا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے پروردگار کو انہی ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے کہ واقعہ تنیک ذات موجود ہے جو بہت طاقتور ہے جو انسان کے کیے ہوئے ارادے کو بھی توڑ کے رکھ دیتی ہے تو خیر سوالات آپ سے آج تو گنے آپ سے ہی سننا تھا آپ کے سوالات لینا تھے کوئی ہیں سوالات تو کریں کسی قسم کا کوئی سوال ہو آپ ہمارا ایک سمیسٹر گزرہ ہے اس میں اگر کوئی بات ایسی ہے جو آپ پوچھنا چاہتے تھے ہر سیشن میں کوشش کرتے تھے لیکن نہیں پوچھ سکے یہ آپ کی زندگی گزری ہے آپ کی زندگی گزرنی ہے اور بڑی عمر باقی ہے اللہ سلامت رکھے سب کو تو سوالات ہوں آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ تو آپ وہ کر سکتے ہیں میں سوالات ہی سننا چاہتا ہوں تو آج کچھ نہیں ہے جو کچھ تھا وہ راستے میں گمسم ہو گیا ہے آنے جانے بھی سر جی پیپر کا موسم میں آپ نے مجھے گر سے نکالا ہے اور خود گروہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ظلم یہ ہے کہ خود گروہ میں بیٹھے ہوئے ہیں سر جی سلیبس کیا ہوگا سر پیپر کا جی سخاوت بھئی مجھے آواز سے سلیبس سر پیپر پیٹھے ہوں میں زندگی کے بارے میں بات کرنا ہوں اور آپ پیپر کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہمیشہ پیپر کے بارے میں ہی باتیں کرتے رہیں گے میں کہہ رہا ہوں آپ مجھ سے کوئی سوال کریں کوئی آپ کوئی ایشو ہے سر جی زندگی بھی ایک امتحان نہیں ہے ہاں زندگی ایک امتحان ہے تو زندگی جو امتحان ہے اس کے بارے میں پہلے پہنچے نا آپ کو تو ہمیشہ فیل اور پاس ہونے کی فگر لگی رہتی ہے یا cgpa اوپر نیچے اس کا سلیبس پہنچ رہے ہیں کس کا زندگی کا سلیبس پہنچ رہے ہیں زندگی کا سلیبس پہنچ رہے ہیں اور آپ اپنے سلیبس پہنچ رکھا دیں پیپر کے سلیبس آپ نے کہاں سے پڑا بڑا امتحان تو یہ پیپر ہی ہے پیپر کا سلیبس بس بتا دیں بکیہ باتیں بعد میں سلیبس چلیں اچھی بات ہے یہ مقصد کی بات پہلے ہو جانی چاہیے آپ کے مقاصد بڑے عظیم ہیں تو ان عظیم مقاصد پہ بات پہلے ہو جانی چاہیے بکیہ باتیں بعد کے لئے رکھ لیتے ہیں سلیبس آپ کا وہی ہے جو آپ نے پڑا ہے اور جو آپ کی آؤٹلائنز میں موجود ہے شروع سمیسٹر میں میں نے آپ کو دیں تھی آؤٹلائنز آپ نے وہ فوٹوکاپی بھی کروائی ہوگی ان کی تو مجھے نہیں کنفرم کہ آپ سب نے کروالی تھی یا نہیں کروائی تھی آپ ذرا سمیسٹر پہ نظر دھوڑائیں نہ ہم نے کیا پڑا اس پورے سمیسٹر میں ہم نے کیا پڑا اس پہ تھوڑا سرسری آپ اس کو ریویو کریں گے تو شروع ہم نے کس سے کیا تھا بتائیں یہ میں آپ کو پیپر پیٹرن کی طرف لے کے جا رہا ہوں تاکہ سمیسٹر کو پورے سمیسٹر کو جو ہم نے پڑا بولیں شروع ہم نے سیرت نبی سے کیا تھا بلکل سخاوت کی یہ گلگتی ہے نا سخاوت سخاوت کی شکل میرے ذہن میں آگی تو سخاوت نے بلکل صحیح کہ ہم نے سیرت مبارکہ سے آغاز کیا تھا سیرت علوم سیرت اور اسوہ حسانہ اس میں ہماری تفصیل ہی گفتگو ہی تھی بلکہ ہم نے آسائیمنٹ پیس پہ تیار کی تھی اور دوسرے نمبر پہ سیرت مبارکہ کہ یہ جو فنی پہلوں ہیں ٹیکنیکل پہلوں ہیں ان کے تو بات ہوئی اور پھر جو اصل سیرت مبارکہ ہے اس میں ہماری تفصیل ہی گفتگو ہوئی اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان میں بھی ایک سیشن ہمارا آن لائن گزرا یہ دو ہی سیشن آن لائن ہوئے پورے سمیسٹر میں ایک وہ جو سیرت پہ گفتگو ہو رہی تھی وہ بھی ہمارا آن لائن ہوا کچھ حصہ اور آج بھی سیرت میں ہم گفتگو کر رہے ہیں تو پھر آن لائن ہے تو سیرت مبارکہ کے مکی اور مدنی دونوں حصوں کو الگ الگ کر کے ہم نے دیکھا اور مکی دور کو سمارائز کیا کس طرح سے نبوت سے پہلے کے حالات تھے جزیرہ نمائی عرب میں جزیرہ نمائی عرب کیا ہوتا ہے اور اس وقت کی جو پریٹیکل آپ یہ کہہ لیجئے کہ دنیا تھی اس کو ہم نے تھوڑا سا دیکھا اس وقت کی جو مذہبی دنیا تھی بڑے بڑے مذاہب کون سے تھے پوری دنیا میں جزیرہ عرب میں ان کو ہم نے دیکھا پھر کیسے اب رہا جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف آیا اور کیسے اس کو تباہو برباد کر دیا گیا پرندوں کے لشکر کے ذریعے سے غول ترغول پرندوں کے ذریعے سے تو یہ ہم نے سارا دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پھر آپ کی آپ کا بچپن آپ کا لڑکپن آپ کی جوانی آپ کا آپ کا شباب اور پھر نبوت کا ملنا اور نبوت ملنے کے بعد خفیہ دعوت اور پھر اس کے بعد اعلانیہ دعوت پھر ہجرتیں پہلی ہجرتیں حب شاہ پھر دوسری ہجرتیں حب شاہ صحابہ اکرام پہ ترہ ترہ کی مصیبتیں ہزائیں مشکتیں تکلیفیں اور اس کے بعد پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب بنو حاشم کے ساتھ جو قطع تعلق کیا گیا ان کو بالکل آپ یہ کہہ لیجئے کہ سوشل بائیکارٹ کر دیئے گیا ان کا اور شہب ابی طالب میں چلے گی سارے اور اس کے بعد پھر شہب ابی طالب تین سال گزارنے کے بعد محاصرہ ختم ہوا جناب ابو طالب کا انتقال ہوا ام المؤمنین سہیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک یعنی پچاس سال آگی عمر ہوگی مبارک عمر پچاس سال ہوگی جب دس سال گزر گئے مکی دور کے تو پچاس سال تک آپ نے صرف ایک ہی شادی کی تھی آپ کی جو اس وقت کی ایک اکلوتی اور بڑی محسن اہلیہ محترم آم المؤمنین سہیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی ان کا انتقال ہو گیا اور آم الحزن اسے قرار دیا گیا حزن غم کو کہتے ہیں آم سال کو کہتے ہیں آم الحزن یعنی غم کا سال اور اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا ہے مختلف قبائل تشریف لے گئے ہیں اور یہ تین سال جو ہیں وہ ان چیزوں میں گزرے ہیں اور اس دوران میں صحابہ اکرام کی ایک جماعت جو ہے وہ تیار ہوئی ہے اور آپ جانتے ہیں مکی دور کی خصوصیات پر جب بات کرتے ہیں یہ تیرہ سال کا دور ہے اور یہاں جو بات یہ ریاست مدینہ کی فکری بنیادوں کے یہ پڑھنے کا دور ہے میں نے اس پہ بار بار گفتگو کی ہے اور میں اس طرف متوجہ کرتا آ رہا ہوں مسلسل آپ کو کہ یہ جو ویلفیر سٹیٹ تھی جسے جسے ریاست مدینہ کا ٹائٹل دیا جاتا ہے اور پوری کی پوری ریاست مدینہ کو سمیڑ دیا جاتا ہے اس کے ویلفیر ہونے میں تو ریاست مدینہ درحقی کا ایک ایسی ریاست تھی جس کا نہ صرف یہ کہ ایک رفاہی سسٹم تھا ایک معاشی اور پریٹیکل سسٹم تھا بلکہ اس کا ایک فکری سسٹم بھی تھا اور فکری سسٹم جو ہے وہ پورے کے پورے مکی دور میں ہمیں نظر آتا ہے یعنی پورا مکی دور جو ہے وہ ریاست مدینہ کی فکری بنیادوں کے قیام اور ان کے استحکام کا دور ہے آپ نے توحید کی دعوت دی ہے آپ نے رسالت کی دعوت دی ہے ملائکہ پہ ایمان کی دعوت دی ہے کتابوں پہ ایمان کی دعوت دی ہے آپ نے آخرت کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے ایک دوسرا نیا جہان جو یعنی نیا تو اس سینس میں نہیں کہ وہ پہلے سے یعنی دین کے علم میں نہیں ہے بلکہ نیا اس اعتبار سے کہ اس وقت کا جو سماج تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے یعنی آپ اندازہ لگائیں اس وقت مجھے معلوم ہے آپ کو معلوم ہے اگرچہ ہم عمل کے اعتبار سے کمزور ہیں لیکن ہمارا یقین ہے اس بات پہ کہ ایک دوسرا جہان ہے جہاں ہم نے حاضر ہونے ہے اور ہمارے یہ ایک رائے کا حساب ہونے ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حساب سے بھی محفوظ رکھیں لیکن جو دستور ہے وہ اس دستور کا ہمیں پتہ ہے اور اس سماج میں اس کا کچھ پتہ نہیں تھا اور آخرت کے حوالے سے ان کی اکثریت اب یہ کہہ لیے کہ ایک بہت بڑی اکثریت ان کو پتہ نہیں تھا کہ آخرت بھی کچھ ہے کوئی جنت ہے کوئی جہنم ہے کوئی بت آمالی پہ سزا ہے نیکی پہ جزا ہے کوئی ایسا تو آپ نے فکری بنیادے دیئے وہاں کوئی مسجد کا قیام نہیں ہوا کسی انسٹیوشن کا قیام نہیں ہوا وہاں جس آپ نے لوگوں کی فکر کا قبلہ جو ہے وہ درست کیا ہے اور شرک سے اور اس طرح کی آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو جس میں وہ گرے ہوئے تھے موندے مو گرے ہوئے تھے آپ نے ان کو نکالا ہے پکڑا ہے اور سیدھے راستے پہ ٹیک پہ ڈال دیا ہے اور یہی افراد تھے ریاست جو ہے وہ گارے مٹی اینٹ پتھر کا نام نہیں ہوتی وہ ان افراد اور افراد کی جو تشکیل ہے جن جو فکر ہے اس فکری یگانگت کا نام آپ یہ کہہ لیجئے اگرچہ بہت ساری دیگر چیزیں ہیں لیکن جو آگاز ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے فکری اتحاد سے اور فکری اتحاد آپ نے یونٹی ایک فکر پہ لوگوں کو جو لایا ہے وہ مکی دور سے اس کا آغاز کیا اور اس پہ بہت زیادہ محنت کی خیر مکی دور اور اس کے بعد پھر مدنی دور مدنی دور میں اس کی خصوصیات خیر میں اس کو ٹیل میں نہیں لکھ جا رہا میں ارز کرنوں پہلا ہمارا اور اس پہ ہمارے دو تین سیشنز ہوئے ہیں سیرت مبارکہ پہ اور اس کے بعد سیرت ہوگی چلو میں نے اسے تھوڑا سا سامارائز بھی کر دیا اور ہم نے کیا گفتگو کی اس کے بعد سیرت کے بعد ہماری جو گفتگو ہی وہ کس پہ چلی شابش 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 علوم القرآن شابش علوم القرآن سیرت کے بعد علوم القرآن پہ ہم چلے گئے علوم القرآن میں ہم نے دیکھا ناسخ اور منسوخ کو دیکھا شان نزول کو دیکھا اور اس طرح کی ٹیکنگل چیزوں کو جو قرآن کریم کی تدوین کو دیکھا قرآن کریم کی تاریخ کو دیکھا اور اس کے جو تقسیم ہے مکی مدنی کے اعتبار سے منزلوں میں صورتوں میں پاروں میں اور ہر پارے کا مختلف اجزاء میں وغیرہ وغیرہ تقسیم رکوعات میں آیات میں یہ جو تقسیمات ہیں ان کو ہم نے دیکھا اور قرآن کریم کی جو تفسیر ہے وہ تفسیر کے جو معاخذ ہیں گفتگو ہی ہمارا پورا سیشن اس پر ہوا علوم القرآن علوم القرآن قرآن اکرین کے علوم سائنسز آف قرآن قرآنی علوم ان میں سے چند ایک کا تذکرہ ہمارے ہماری گفتگو میں ہوا جب علوم القرآن مکمل ہوا تو پھر ہم قرآن کی طرف سلے گئے دو چیزیں تھی ایک علوم القرآن اور دوسرا قرآن علوم القرآن میں ہم نے مختلف چیزوں کو دیکھا یعنی تاریخ قرآن تدوین قرآن پھر تدوین جو ہے وہ اہد نبوی میں اہد صدیقی میں اہد عثمانی میں اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا ناسخ اور منصوب کو شان نزول کو بغیرہ بغیرہ میں نے یہاں عرض کیا تھا کہ شان نزول اور شان ورود دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں شان نزول کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے شان ورود کا تعلق جو ہے وہ حدیث کے ساتھ ہے تو خیر پھر ہم چلے گے چلے گے کس طرف قرآن کے طرف اور قرآن کریم نے کہ میں ہم نے یہ تیہ کیا کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن سے جوڑیں گے اصل جو ہمارا مقصد تھا اور آپ کے سمیسٹر میں جو قرآنی حصہ رکھا گیا ہے مختلف صورتوں کے مختلف اجزاء اور آیات آپ کے نساب کا حصہ بنائے گئے ہیں تو اصل صرف آپ کو انہی آیات سے متعارف کروانا مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ ان آیات کے ذریعے سے آپ پورے قرآن سے جڑ جائیں پورے قرآن سے جڑ جائیں کس طرح میں نے آپ کو اس کے مختلف طریقے بتائے تھے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ جو آپ کی سہولت کا وقت ہے جو آپ کے لیے آپ کو آسانی جس وقت میں ہو سکتی ہے اس وقت میں یعنی اس میں بہت زیادہ آئیڈیالیزم کا شکار نہیں ہونا چاہیے بھئی میں غسل کروں گا نئے کپڑے پہنوں گا خوشبو لگاؤں گا مسجد جاؤں گا مسجد کے فلان جگہ بیٹھوں گا وہاں پہ قرآن مجید رکھوں گا رہل لوں گا پھر میں تلاوت کروں گا پھر میں سمجھنے کی بھئی آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے کر سکتے ہیں آپ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے کر سکتے ہیں جب ٹیچر نہیں آ رہے تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے آپ کو جلدی بریک مل گئی ہے آپ یونیورسٹی کے ادھر گراسی گراؤنڈ میں بیٹھے کر سکتے ہیں آپ کو جب موقع ملتا ہے آپ کے پاس موبائلز ہیں انڈروائیڈ موبائلز ہیں آپ کے پاس مختلف اس طرح کی ڈیوائسیز موجود ہیں تو اس میں آپ نے اپلیکیشن کر لی پلے سٹور سے قرآن کریم کا نسخہ لے لیا یا پی ڈی اے فرمیٹ میں آپ نے گوگل کر لیا اور آپ نے اس کو ڈونڈرول کر لیا تو جب آپ کا فرصت ملتی ہے آپ غور و فکر کر لیتے ہیں تھوڑی سی تلاوت اور اپنے طور پر قرآن میں نے ارز کیا تھا کہ آسان ترجمہ قرآن یہ اپنے پاس کر لیں تو اس سے آپ روزانہ کی بنیاد پر ایک دو تین آیات کا ترجمہ کچھ مشکل نہیں ہے صرف فکر کی اور احساس کی ضرورت ہے اصل ہمارا مقصد یہ تھا پتہ نہیں جن لوگوں کو ہوئی ہیں میں نے بھی اپنے طور پر پوچھنے کی خوش کی آپ کو بلکہ اسائیمنٹ کے طور پر بھی یہ کام دیا کہ کریں اور جو کر کے لائیں گے ان کو انعام کا بھی میں نے پتہ نہیں انعام دیا ہے نہیں دیا دیا ہوئے ہیں اس پر پتہ نہیں مجھے یاد رہا ہے نہیں رہا اس پر کوئی ہماری اس طرح کی میں نے شروع میں کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی بھی آپ کے ذمہ لگائی تھی تو مقصد جڑنا ہے کتاب کے ساتھ جڑنا ہے جو دستور حیات ہے جو پیٹرن ہے پوری زندگی کا کوئی دوست پوچھ رہے تھے کہ زندگی کا جو ایک پیٹرن ہے امتحان کا جو پیٹرن ہو پیٹرن قرآن کریم ہے پورے کا پورا نساب ہے وہ پورے کا پورا سلیبس ہے آپ کا قرآن کریم زندگی گزارنے کا سلیبس زندگی گزارنے کا نساب آخرت میں کامیابی کا دنیا میں کامیابی کا نساب پورے کا پورا نظام پورے کا پورا دستور وہ قرآن کریم ہے اور قرآن کریم کے منتخب متون متون قرآنی کا ہم نے مطالعہ کیا ہے اس میں آپ کی سورہ بقرہ سورہ حجرات سورہ مومنون فرقان انام احزاب سورہ حشر سورہ صف ان کی منتخب آیات تھیں سورہ حجرات پوری کی پوری تھی اور اسی طرح سے سورہ جو حشر ہے اس کی منتخب آیات تھی سورہ صف پوری کی پوری تھی یہ چند ایک صورتیں اور آیات آپ کے نساب میں آئی ہیں اور اس میں آپ نے محنت کرنی ہے آپ نے دیکھنا ہے سورہ حجرات اس کے اہم مزامین کیا ہیں سورہ مومنون ان میں اس کے اہم مزامین کیا ہیں اہلِ ایمان کی صفات جو ہیں وہ کون کون سی ہیں آپ کو آنی چاہیے جو نماز میں خوشو و خضو اختیار کرنے والے ہیں سمیمی آری نا جو لغو سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں خوشو و خضو کیا ہوتا ہے لغو کیا ہوتا ہے سمیمی آری نا تو اسی طرح سے سورہ حجورات ہے سورہ حجورات میں آدابِ نبوی بھی ہے آدابِ معاشرت بھی ہے تو آدابِ نبوی کون کون سے ذکر کیے گئے یہ جب تک آپ سٹیڈی نہیں کریں گے جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے غروفی کر نہیں کریں گے آپ کوئی چیزیں یاد نہیں رہیں گی اور اسی طرح سے سورہ بقرہ ہے سورہ احضاب ہے اور دیگر صورتیں ہیں ان کی مبارک آیات کو آپ دیکھیں گے ان کی مقصد تشریح جو ہماری گفتگو ہوئی اور ان کے اہم مضامین وہ آپ کے پیش نظر رہنے چاہیے اور مقصود اس ساری ساری پریکٹس سے کیا ہے تاکہ آپ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں قرآن سے ربط کرنا قائم کرنا مقصود ہے تو خیر سیرت علوم سیرت اس کے بعد سیرت النبی میں مکی مدنی دور پھر قرآن کے چپٹر میں آ جائیں تو علوم القرآن اور قرآن کریم اس پر ہمارے تین چار سیشنز ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم چلے گئے ہیں شابش قرآن اور علوم القرآن کے بعد پھر ہم نے کیا ڈسکس کیا ہے بچو احادیث سر احادیث مبارکہ احادیث مبارکہ میں آدل بھی جو بولے ہیں یہ اپنی زیارت کرو ہے آدل میرے ذہن میں نہیں آرہے آدل آدل واو آدل کیا بات ہے بہت شکریہ تو ایک ہے آدل اور ایک ہے آدل دل یہ والا ہے آدل یہ تو بالکل اس سے ملتا جلتا ہے آدل آدل تو خیر حدیث ہمارکہ علوم الحدیث اور حدیث جس طرح علوم القرآن اور قرآن تھا اس طرح سے علوم الحدیث اور حدیث علوم الحدیث میں ہم نے ڈیفائن کیا حدیث کو سنت کو دونوں میں باہمی جو فرق ہے دونوں میں جو باہمی یکسانیت ہے اس میں ہماری گفتگو ہوئی اور پھر یہاں ہم نے جب ہم علوم الحدیث میں تھے تو حدیث مبارکہ کی تدوین پہ ہماری بات ہوئی ہے اور جو کتوب حدیث ہیں ان کی مختلف انواع پہ ہماری بات ہوئی ہے اور مختلف انواع پہ بات یعنی ایسی کتابیں جو ٹیکنیکل فنی اعتبار سے ان کی تقسیم ہے کیٹاگریز ہیں حدیث مبارکہ کو مرتب کرنے کی جو محدثین نے کیٹاگریز کیا ہے کتابوں کو اور ایک کیٹاگری کا خاص نام دیا دوسری کیٹاگری کو خاص نام دیا تیسری مثال کے طور پہ یہ جوامیں ہیں یہ سنن ہیں یہ مسانید ہیں یہ معاجم ہیں یہ اطراف ہیں یہ اجزاء ہیں آپ نے یہ الفاظ آج سے پہلے آپ کے لئے غیر معلوس تھے ابھی آپ کو تھوڑی سی معلوسیت کیونکہ ہم نے اس پہ بات کی بھی سنن کن کتابوں کو کہا جاتا ہے مثلا میں نے آپ کو یہ اسائیمنٹ دی کہ آپ لائیبریڈیز جائیں سنن اور مسانید کو کمپریٹیو لی دیکھیں آپ نے دیکھا آپ میں سے بہت ساروں نے مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کو پتہ چلا کہ مصرد وہ کتاب ہے جس میں صحابہ کی تردیب پہ احادیث ہوتی ہیں اس میں چپٹرز نہیں ہوتے اس طرح کے کہ یہ علم سے کے بارے میں احادیث ہیں یہ نماز کے بارے میں یہ زکاة کے بارے میں بلکہ وہاں احادیث ہوں گی ابو حریر رضی اللہ عنہ کی وہاں احادیث ہوں گی حنس رضی اللہ عنہ کی وہاں احادیث ہوں گی ام المومنی سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کی تو یہ آپ کو فرق سمجھ میں آیا ہے تو جس طرح سنن اور مسانید میں فرق ہے اسی طرح سے سنن اور جوامے میں فرق ہے اسی طرح سے مسانید اور جوامے میں فرق ہے اسی طرح سے فرق ہے معاجن میں اور سنن میں تو جتنی بھی یہ کتابیں ہیں انواہ ہیں ان میں واہمی ترتیب کے اعتبار سے فرق ہے کہ حدیثوں کو ذکر کرنے کی حدیثیں مبارکہ کو ذکر کرنے کی ترتیب کیا ہوگی تو خیر یہ بھی ہماری جی احمد بھئی ٹوٹل کتنی ٹوٹل کتنی ہے سر کتب تو بے شمار ہے کتب تو بے شمار ہے اگر آپ آج جو اتفاق کی طور پر ہم کون سی اور اس کا کہہ کہ صحیح ہو گیا مسند ہو گیا اس کا ٹوٹل کتنی ٹائپس ہے ٹائپس بھی اس کی بے شمار ہیں ہم نے جو ڈسکس کیا وہ ہم نے تقریباً پانچ جو اس کی انواح ہیں ان کو ذکر کیا جوامے کو مسانید کو سنن کو معاجم کو اور اجزاء کو یہ زیادہ عام استعمال اس میں اطراف الگ سے جو ہے وہ اس کی کیٹیگری ہے تو تقریباً کوئی آٹھ دس کے قریب اب اگزیکٹ فگر تو مجھے بھی ابھی مستحضر نہیں ہے لیکن جو آپ لوگوں کے یاد رکھنے کی ہیں وہ یہ پانچ کیٹیگریز ہیں جوامے سنن مسانید اجزاء اور معاجم کلیر اور اس کے علاوہ میں نے ارز کیا کہ اور بھی کیٹیگریز ہیں جیسے اطراف ایک الگ کیٹیگری ہے اس میں ہماری گفتگو نہیں ہوئی ہے اور کتابیں کتنی ہیں وہ اتفاقی طور پر آج ہم موجود ہیں آن لائن تو میں آپ کو ایک چیز دکھا دیتا ہوں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حدیث کی کتابیں کتنی ہیں خیر یہ ایک وہ ابھی اوپن کیا ہے ایک لائیبریڈی ہے ڈیجیٹل لائیبریڈی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ہے کہ کتابیں کتنی ہیں حدیث کی تو یہ ایک طرح کی تقسیب ہے ترتیب کے اعتبار سے اور دوسری کتابوں کی تقسیب ہے کسے اعتبار سے احادیث کے صحیح مقبول یا غیر مقبول ہونے کے اعتبار سے اس میں ہم نے دیکھا صحا کچھ کتابیں آگئیں کچھ ضعاف کچھ موضوعات آپ کو اندازہ ہے نا جی موضوعات کا بھی ہم نے تذکرہ کیا جو یعنی وہ کتابیں جن میں ایسی احادیث ذکر کی گئیں آپ کے سامنے ایک لائیبریڈی آئی ہوگی ہے لائیبریڈی دکھائی دے رہی ہے آپ کو ایک لائیبریڈی آپ کے سامنے آئی ہے ہاری نظر جی سر اچھا اس میں آپ دیکھیں یہ لائیبریڈی ہے اس میں thousands آف کتوب ہیں اور آپ یہ کہ لیجئے کہ اکثر عربی میں ہیں چند دیکھیں انگلیش میں ہیں لیکن اکثر عربی میں ہیں اس میں میں آپ کو صرف ایک چیز نکھانا چاہتا ہوں حدیث کی جو کتابیں ہیں یہ یعنی اس فولڈر میں یہ ریک ہے یعنی آپ اسے ریک کہہ سکتے ہیں یہ پورشن کہہ سکتے ہیں لائیبریڈی کا اس میں صرف شروعات ہیں حدیث کی اور یہاں ٹیکسٹ ہے حدیث کا اس میں ذرا اس کو میں اوپن کر رہا ہوں آپ دیکھیں کتنی کتابیں اب نیچے آتے ہیں یہ کتابیں ہیں ساری یہاں الفوائد الشہیر سے شروع ہو گئیں اور یہاں نیچے ساری کتابیں ہیں شعاب الیمان السننہ الیابیبک ابن خلال سنن ابی دعود بھی ہے اس میں یہ دیکھیں سنن ابی دعود ہے آپ دیکھتے ہیں جائیں کچھ کتابوں کے شروع میں سنن لکھا ہوا ہے کچھ کے شروع میں آپ کو نظر آئے گا سحا لکھا ہوا ہے کچھ کے شروع میں مسانیت مسند لکھا ہے یہ مسند آگیا کچھ نہیں تھے مسند احمد کے لابے میں نے ارز کیا تھا مسند ابو یعلا مسلی ہے مسند ابو حوانہ ہے تو یہ مسند ابو یعلا مسلی ہے آپ نظر آرہے ہیں یہ والی کتاب مسند ابو یعلا المسلی اس کو ہم دیکھ بھی ابھی یعنی اگر آن لائن ہو تو بہت ساری چیزیں ہم پریکٹیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس پروڈجیکٹر نہیں تھا ورنہ میں چیزیں آپ کو اس وقت بھی دکھاتا یعنی مسند اور سنن کا فرق آپ کو میں دکھاتا ہے سکرین پہ ابھی بھی دکھا سکتا ہوں ٹائم کم ہے ہمارا مسند کو چلو اس کو دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھیں اس میں سر سے اوپر کیا ہے مسند ابو بکھرا صدیق نیچے کیا ہے مسند احمد دیکھ رہے ہیں نا یہ مسند یعنی یہ ترتیب کیوں ہے اس لیے کہ یہ کتاب مسند ہے اور مسند کتاب میں یہی ترتیب ہوتی ہے مسند کتاب کے اندر یہی ترتیب ہوتی ہے کہ اس نے حدیث صحابہ کی ترتیب پہ پورڑ کی گئی ہوتی ہے تو خیر یہ ہمارا چونکہ موضوع نہیں ہے اس لیے ہم اس کو کلوز کر رہے ہیں اور آپ کو جس دکھا رہے ہیں کہ کتاب میں ہیں حدیث پہ یہ ساری کی ساری حدیث پہ ہیں یہ دیکھیں بعض کتابوں کے شروع میں موجم لکھا ہوتا ہے یہ دیکھیں مینرز کی طرح معاجم کیٹیگریز میں تو یہ موجم ہے وہ والی معاجم جمع ہے اور موجم اس کا مفرد ہے یہ مسند بزار ہے یہ بھی بڑی معروف ہے اچھا کتابوں کی بعض باز کیٹیگریز میں آثار یہ بھی ایک ان کی وہ ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں نا جی آپ سنن یہ دیکھیں یہ ساری حدیث کی کتابیں ہیں اور پوری پوری یہ مسند ہے اچھا مراسیل یہ بھی یہ کیٹیگری ہے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ مسند احمد چلو اس کو مسند ابن ابی شہیبہ یہ بڑی معروف مسند اسحاق ابن نراحوے یہ بڑی معروف مسانید دیکھیں کتنی زیادہ ہیں جب آپ لائبریڈی میں گھس جاتے ہیں نا تو یعنی ایک کیٹیگری میں آپ بیسیوں کتابیں جمع کر سکتے ہیں مسند صرف امام احمد کو آپ نے دیکھا چونکہ وہ بہت معروف ہے حالانکہ مسند ابن ابی شہیبہ بھی ہے مسند احمد یہ موجود ہے مسند اسحاق ابن راہوے بڑے محدث تھے ان کی ہے اور یہ شامی جو محدثین ہیں شام کے رہنے والے ان کی ان کی روایات کا مجموعہ ہے اس کو مسند شامیین کہا اور امام طبرانی کی ہے خیر مسانید مسند احمد کو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے اب دیکھ رہے ہیں نا مسند العاشرہ المبشرین بالجنہ اشرہ مبشرہ میں نے ارز کیا تھا امام احمد نے اشرہ مبشرہ سے آغاز کیا اور اشرہ مبشرہ میں بھی خلفائی اربا کو مقدم گیا ہے خلفائی اربا میں صدیق اکبر عزی اللہ عنہ کی مسند پہلے اور آگے پھر احادیث شروع ہو جائیں دیکھ رہے ہیں نا ہم لوگ یہ کام میں نے آپ کو کرنے کے لیے دیا تھا تو یہ آج اتفاق سے چونکہ ہم آر لائن ہیں آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے اپنے یونیورسٹی بیجا ہے آج تو اس کی برکت کہہ لیجی آپ وہی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں تو خیر یہ ہمارا کیا کہہ رہے ہیں بچوں کیا بولا کیا بولا راجہ سمجھ نہیں آئی سر آپ کی ویڈیو تھوڑی ہینگ ہوئی ویڈیو ہینگ ہونے تھے آواز آ رہی یا سر آواز بھی تھوڑی کٹ کٹ آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے بھی ٹھیک آ رہی ہے اب آ رہی ہے اچھا چلے تو اس کو سکرین کو بند کر دیتے ہیں چلو چلتی رہے سکرین لائبریڈی کی زیارت کرتے ہیں آپ ساتھ ساتھ تو یہ ہمارا حدیث اور علوم حدیث میں ہماری گفتبو ہوئی ہے اور یہ بھی اور اس میں یعنی ایک جو ہم نے اضافی بات کی جو آپ کے یاد رکھنے کی ہے اس پہ ہم نے اچھی خاصی اپنی صلاحیت لگائی ہے صحیح یعنی کوئی بھی روایت قابل قبول کب ہوتی ہے اور ناقابل قبول کب ہوتی ہے اس پہ ہماری بات ہوئی اور وہ ہم نے ایک سانچا ایک میعار آپ کو دیا کہ کوئی بھی روایت صحیح کب بنتی ہے اس کے لیے ہم نے پانچ چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی ان پانچ چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور ان میں سے ایک چیز اگر خاص چیز ہے یعنی ضبط اس میں کمی آجائے تو روایت صحیح سے نکل کے کس کی اٹھگری میں چلے جاتی ہے حسن ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ یعنی ضبط کے علاوہ بکیا کسی جگہ پر کمی ہوتا روایت کیا ہو جاتی ہے ضعیف ہو جاتی ہے اور پھر ہم نے اس میں ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اسے بھول چکے ہوں گے جو بھولے گا اسے میں بسم اللہ پڑھ کے فیل کر دوں گا بسم اللہ پڑھوں گا پہلے پھر فیل کر دوں گا اسے جو اس چیز کو بھول گیا اسے پوری زندگی یاد رکھنا ہے اور اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ کسی بھی روایت کے قابلے قبول ہونے کے لیے اس کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے ایک روایت صحیح ہو دوسری حسن ہو تو صحیح کو ترجیح ہوگی لیکن اگر کوئی روایت صحیح نہیں ملی ہمیں اس موضوع پہ دلیل پیش کرنے کے لیے ہمیں حسن روایت مل گئی ہے تو حسن روایت پیش کرنے کے بعد اگر کوئی سننے والا یہ کہے کہ نہیں مجھے تو صحیح روایت ہی چاہیے تو اصل میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک تصور کا اب یہ کہلی جی کہ اس میں تھوڑی سی جھول ہوتی ہے یہ ذہن بنا لیا ہوتا ہے کہ صرف قابلے قبول روایت وہ صحیح ہے یعنی جو قابلے قبول ہوگی اس کے لیے صحیح ہونا ضروری ہے میں نے ارز کیا تھا کہ روایت کے لیے قابلے قبول ہونا ضروری ہے صحیح ہونا ضروری نہیں ہے اور جس طرح صحیح روایت قابلے قبول ہوتی ہے اس طرح سے حسن روایت بھی قابلے ہیون کے ضعیف روایت جو ینجبیر ہو اور ضعیف ینجبیر ہو ینجبیر ہونے کے بعد وہ حسن لی غیری بن جائے تب بھی اور بعض دفعہ ضعیف ینجبیر اپنی ذات میں کچھ پہلوں سے وہ بھی قابلے قبول ہوتی ہے سمجھ میں آئینا ایک 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 کیٹیگری ہے ایک روایت ہے جو کبھی بھی قابلے قبول نہیں ہوتی وہ ہے ضعیف ینجبیر جسے موضوع کہتے ہیں جسے مقضوع کہتے ہیں کلیر تھا نا اس پہ ہماری اچھی خاصی آج پھر میں نے گفتگو کر دیا تو یہ ہماری بات ہوئی اس کے بعد ہم چلے گئے حدیث علوم الحدیث کے بعد ہم نے سوچ کیا کس طرف بتائیں بچو ہاں تحضیب بھئی منتخب متن حدیث کا مطالعہ وہ تو بھولی گئے آپ لو جی سر وہ تو آپ نے کہا تھا خود پار لیں میں نے بھی پڑھائی تھی کچھ جو پڑھائی وہ تو یاد رکھیں کچھ میں نے بھی 20 روایات چند ایک میں نے پڑھا دی اور بقیہ میں نے ارز کیا کہ آپ اپنی نظر سے اسے عمل کی نیت سے گزاریں گے تو وہ بھی بہت ضروری ہیں ان احادیث کو آپ یاد کریں گے ترجمہ تشریف اور انہیں عمل ملانے کی کوشش کریں گے میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ حضرات بھی عمل میں لانے کی کوشش کریں گے اور دوسرے نمبر میں نے اس میں کہا تھا اسائیمنٹ کے طور پہ آپ روزانہ کوئی ایک کتاب لے لیں جیسے ریاض السالحین ہے وہ آپ لے لیں یا مشکا شریف ہے کوئی ایک کتاب اس سے روزانہ اردو ترجمہ کے ساتھ اسے روزانہ آپ کیا کیا کریں اپنے روزانہ مطالعہ کیا کریں جس طرح قرآنی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور اسے اپنے عمل میں لانے کی آپ کیا کریں کوشش کریں قرآن اور سنت یہ دونوں مل کے ہماری زندگی کا دستور بنتے ہیں اگر آپ لوگ ایک کامیاب زندگی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ وقت دیں ضروری نہیں کہ آپ ایک گھنٹہ دیں دو گھنٹے تین گھنٹے آپ پانچ منٹ دے دیں دس منٹ یہ جو احساس ہے آپ کے دل میں چاہے ایک منٹ دیں لیکن دیں ضرور یہ زندہ رہے احساس پوری زندگی جب تک ساس کی دوری رک نہیں جاتی اللہ سلامت رکھیں سب کو جب تک یہ زندگی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے اس وقت تک ہمارا یہ رب قائم رہنا چاہیے رب نہیں ٹوٹنا چاہیے نہ قرآن سے نہ سنت سے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں آخرت میں دونوں جہانوں کی کامیابی ان دو چیزوں کے ساتھ ہمارے تعلق پر مناسر ہے یہ رب اور تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنی بڑی کامیابی ہوگی آپ جتنے بڑے کامیاب ہونا چاہتے ہیں اتنے مضبوط تعلق کو آپ قائم کر لیں ان دو ہمارے ستونوں کے ساتھ ہمارا جتنا مضبوط تعلق ہوگا ہم اس میں شاندار یعنی ہمارے زندگی گزارنے کا کیا فرمایا ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں افضل لا الہ اللہ وہاں سے ایمان کا آغاز ہو گیا اور ادنا سب سے کم تر رستے سے تکلیف دے چیز کو اٹھا دینا ہم نے ارز کیا کہ کسی کو تکلیف دینا یہ اسلام نہیں ہے یہ ایمان نہیں ہے مومن کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا موزی نہ بنو ہمارے استاذ صاحب اللہ انہیں سلامت رکھیں ہم فیصلہ بات جان امدادی میں میں پڑھتا تھا تو ہمارے استاذ صاحب ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ موزی نہ بنو موزی 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 کسی کہتے ایزا سے ہے ایزا دینے والا فرمایا کرتے تھے موزی نہ بنو دوسروں کو ایزا نہ دن یہ بھی صدقہ ہے نا کہ اپنی ایزا سے دوسروں کو محفوظ رکھنا اپنی تکلیف سے دوسروں کو محفوظ رکھنا یہ بھی کیا ہے صدقہ ہے تو یہ بھی انسان اگر محفوظ گویا کہ صدقہ کر رہے صدقہ کرنے سے نکی ملتی ہے تو دوسروں کو ایزا سے اگر بچاتے ہیں تو پھر بھی نکی ملتی ہے اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھتے ہیں پھر بھی کیا ملتی ہے نکی ملتی ہے شر رکھا ہوگا ہے ہمارے مزاج اور طبیعت میں تو خیر احادیث مبارکہ اور آیات مبارکہ قرآن اور سنت دونوں مل کے تکمیل کرتے ہیں ہماری زندگی کی دونوں کے ساتھ تعلق اور رب ضروری مجھے خدشہ ہے کہ کہیں آپ حضرات اس تعلق سے محروم نہ رہ جائیں جو محروم رہ گیا گویا کہ وہ کامیابی سے محروم رہ گیا سمجھ محرین آپ پوچھا کریں آپ میں سے کسی نے پوچھا نہیں مجھ سے ابھی تک کہ سر کون سی کتاب اور حدیث کی میں نے اپنے طور پہ ارز کیا شاید آپ نے اور نہیں لیا ہو لیکن سوال کرنے سے استاد کو بھی اعتماد ہوتا ہاں بچے ہمارے جو بھائی ہیں ہماری بہنے ہیں وہ الحمدللہ فکر مند ہیں اور کوشش کر رہے ہیں تو خیر یہ ہمارا اس پہ بھی گفتگو ہی تحذیب اور تمدل پہ گفتگو ہی میں نے ارز کیا کہ تحذیب یہ بیج ہے یہ روح ہے یہ باطن ہے یہ جڑ ہے اور تمدل یہ شاخیں ہیں یہ پھل پھول ہیں یہ برگو بار ہے یہ ظاہر ہے یہ جسم ہے یہ درخت ہے تحذیب بیج ہے تمدل شاقے اور درخت ہے تحذیب جڑ ہے تمدل تنہ ہے تحذیب روح ہے تمدل کیا ہے جسم دونوں کا باہمی ربط ہے تحذیب اور تمدل میں نے آپ کو ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں الجایا میں نے آپ کو بتایا کہ تحذیب کا تعلق فکر کے ساتھ ہے تمدل کا تعلق آپ کے ظاہر کے ساتھ ہے آپ کے عمل کے ساتھ ہے فکری ارتقاء کو تحذیب سوشل سماجی معاشرتی ارتقاء کو تمدل کہا جاتا ہے تمدل ظہور ہوتا ہے تحذیب کا بہت سی قومیں کہتی ہیں کہ ہم بڑی محذب ہیں محذب ہیں لیکن آپ کی تحذیب نیگٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہے یا پوزیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہے جو نیگٹیوٹی کی طرف لے کے جائے وہ بھی تحذیب ہے کیونکہ تحذیب آپ کی فکر کا نام ہے اور فکر ہر کسی کی فکر ہوتی ہے اچھی ہو تب بھی فکر ہے بری ہو تب بھی فکر ہے اس وقت دنیا کی بہت سی محذب اقوام جو اپنے آپ کو محذب کہہ لواتی ہیں ہوں کی ان میں بہت سی خوبی ہیں ہمارا یہ بھی ثانیہ ہے کہ ہم کسی کو نظر انداز کرتے کسی کو گراتے ہیں تو سارے سارے کو کسی کو لکھتے ہیں تو خوبیوں اور خامیوں سمیت گراتے ہیں خوبیوں اور خامیوں سمیت لے لیتے شخصیت کو نہیں اپنایا جاتا سوچ کو نظریہ کو اس نظام کو اپنایا جاتا ہے تو اس پہلو سے تحذیب جو ہے فکر اگر اچھی ہے تو آپ کا تمدن جو ہے وہ خوبصورت ہے وہ دوسروں کی راحت کا دوسروں کی سکون کا ذریعہ ہے اگر تحذیب نیگٹیویٹی کا شکار ہے تو تمدن جو ہے وہ خلفشار کا شکار ہوگا وہ سوشل انبیلنس کا یعنی معاشرے کو کیا کر دے گا انبیلنس کر دے معیشت کوشش ہمیشہ کرتے ہیں تمدن کے اصلاح حالانکہ اصلاح کا آغاز جو ہوتا ہے وہ تحذیب سے جب آپ دیکھیں نا یعنی اس روح زمین پہ پوری کی پوری تاریخ انسانی میں سب سے بڑی کامیابی اگر کسی شخصیت نے حاصل کی ہے سب سے بڑا انقلاب اگر کسی ہستی نے برپا کیا ہے وہ نبی آخر زمان جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقرامی صرف ساڑھے تئیس سال میں پورا جزیر عرب اور پھر ان بنیادوں پہ جن پہ جزیر عرب کو بدلا پوری دنیا اس وقت کی معلوم اس کا اکثر حصہ اس کو بدل دیا ایک نیا نظام دے دیا تحذیب کو پروان چڑھایا مکی دور میں مدنی دور میں بھی چلائے ساتھ ظاہر بات ہے وہاں بھی یہ چیزیں جو مکی دور میں چلی وہ تو ساری پھر ہمیشہ کے لئے ہوگئی نا تو تحذیب کو آپ نے کیا کیا بدل دیا اچھی تحذیب تحذیب معلومہ کیا ہوتا ہے رسالت کے اعتبار سے کتابوں ملائکہ کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے آپ نے یہ جو اخلاقیات ہوتی ہیں یہ بھی تحذیب سے پھوٹتی ہیں سمجھ میں ہی نہیں اخلاق یہ بھی آپ کے سوچ کے آئینہ دار ہوتے ہیں آنکھ اگر نیچے رہتی ہے تو اس کے پیچھے حیاء ہے حیاء یہاں ہوتی بڑوں کا اگر احترام ہے تو اس کے پیچھے سوچ ہے سوچ دے دیئے اگر مظلوم کی حمایت کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے تحذیب ہے تحذیب سوچ ہے کہ سوچ دی گئی ہر ہر پہلو سے سوچ دی گئی تحذیب ہمیں دی گئی تو تحذیب میں نے اس پہ دوبارہ اجب افتگو کر دی تحذیب اور تمد باہمی ربط ہے تمد تحذیب نہیں اور تحذیب تمد نہیں دونوں الگ الگ ہیں ہاں جڑے ہوئے تحذیب سے آغاز ہوتا ہے اور وہ تمد کی پائیداری کی طرف لے کے چلے جاتی تمد میں آپ کا جو ظاہر میں نظر آتا ہے وہ سب کچھ تمد تحذیب جتنی خوبصورت ہوگی تمد اتنا ریخ کا شکار ہوگی تمد اتنا ہی ٹوٹا پوٹا ہوگا دوسروں کے لئے بے شکون نہیں کا باعث ملے اس وقت مسلمان تو ہم ہیں الحمد اللہ لیکن جو اسلامی تحذیب تھی جو ہماری اسلامی تحذیب کا مطلب یہ نہیں وہ جو ہماری فکر تھی ہمارے عقائد کا جو سسٹم تھا ہمارے جو ان عقائد کے سسٹم سے جو ایتکس تھی جو اخلاقی ہمارا نظام تھا وہ شکست اور ریخ کا کیوں شکار ہو گیا تحذیب اور تمدن میں کوئی بگاڑ نہیں آیا بلکہ تحذیب اور تمدن ان تعلیمات کو اپنانے والے جو ہیں ان میں بگاڑ آ گیا انہوں نے ایک نئی تحذیب سٹ کی دوسروں سے بعض دفعہ متاثر ہو کے بعض دفعہ مختلف وجوہات کی بنا پر اور چونکہ اس دوسروں کی تحذیب کو اپنانے والے مسلمان تھے تو یہ خیال کر لیا کہ اسلامی تحذیب یہی تو اس نظریہ کو میں نے اپنایا ہے لہذا میرا اپنایا ہوا نظریہ جو ہے اسلام کا ہی نظریہ پہلے نظریہ کی بنیاد پہ ہماری شخصیت کی تشکیل ہوئی ہم نے شخصیت کے تشکیل دوسری بنیاد پہ کی اور اس تشکیل کو ہم نے نام دے دیا اسلام کا ہم میری بات ڈر رہے ہوتے تھوڑا سا بائی اختیار ہے وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تب بھی اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں کیوں اس لئے کہ توحید نہیں ہے میرے اندر بھی کمزوری ہے توحید 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 ہے توحید کتال کا مطلب یہ نہیں کہ بتوں کو ایک سائیڈ پہ کردو اللہ کی صرف بھی توحید 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 آپ کے ہر عمل میں ہوتی ہے ہر چیز میں ایک ذات ہی نظر ہے اس کے علاوہ کوئی نظر نہ ہے بس کام بنانے میں ایک ذات نظر ہے کام بگاڑنے میں ایک ذات نظر ہے خوشی دینے میں ایک ذات ہے غمی لانے میں غمی دور کرنے میں ایک ذات نظر ہے کیسے ہوتا ہے ہمارے جب اس طرح کا معاملات ہوتے تو ہم تو دیکھتے ہیں یہ محلے کے اندر فلان چوئی صاحب ہیں فلان سیٹ صاحب ہیں فلان جو ہیں وہ بڑے ہیں بڑے سٹیٹس والے ہیں وغیرہ وغیرہ تو توحید میں آخرت کے حوالے سے ہم کہتے تو ہیں کہ آخرت بھی ہمارا یقین ہے لیکن کیا ہمارا عمل واقع تن اس چیز کا شاہد ہے جو ہم نے نظریہ ایک اپنا رکھا ہے تو یہ سوچنے کی چیزیں ہیں تو تحظیب اور تمدن بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو آپ کو دیکھ نی چاہیے سور حجرات کی روشنی اسلام کا معاشرتی نظام کیا آپ یہ کتاب میں معاشرے کے حوالے سے اسلام کیا نظریات رکھتا ہے اسلام کا جو سوشل سسٹم ہے اسے بھی آپ لوگ دیکھیں اپنی بک سے دیکھیں اس کے معاشی دس دس نمبر کے تین گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے تو ان پانچوں کے پانچوں سوارات تو آپ نے تین گھنٹوں میں اٹیمٹ کرنا ہوگا جی ابھی کوئی سوال ہے بلکل بلکل سارا آپ میں اس کو ریوائز کرنا ہوگا سب کو دہرانا ہوگا جو میٹ سے پہلے پڑھانا اسے بھی ریوائز کرنا آپ لوگ جی اور کوئی سوال اور پیپر میں ادھر ادھر کی نہ لکھا جا رہے آپ میں سے بعض لوگ نے میٹ میں پیپر سوال جو ہے گندم اور جواب چنا زمین کی بات ہے آسمان پہ 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 بھئی آپ لوگ جو پوائنٹ ہے اس پہ کیوں نہیں رہتے اور اسازہ پہ جادو بھی نہ کیا کریں اس طرح کی چیزیں بھی نہ کیا کریں محنت کریں اور جو سوال ہے ٹو دی پوائنٹ لکھیں جتنا آتا ہے لمبا چوڑا نہ لکھا کریں یہ طرح لمبا لمبا صفحات برتے ہیں اور بے مقصد جی اور سوال کوئی کوئی سوال ہو چلیں آپ لوگ سوال سوچیں میں اتنی دیر میں آپ کے اٹیننس لے دوں آج چوبیس ہے نا چوبیس کو آپ نے مجھے یونیورسٹی بلایا خود گرہوں میں بیٹھے رہے ہیں اور کسی نے زحمت نہیں کی سمیت سی آر کے سر کو اطلاع دے دیں کہ آج آن لائن کلاس ہوگی ہے آدل بلکہ میں بولتا ہوں نام آپ مجھے بتاتے نہیں حسین مزمیل حسین مزمیل 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 جسٹ وہ مائے کون کرے جس کا نام بولا جائے آدل آدل اپنی جو جو کتاب میں نے ان سے شیئر کی وہ اس کتاب کو مکمل کریں گے مختصر سی کتاب ایتھک سے ریلیٹڈ اس کتاب کا میں نے ان کو ارض کیا ہوا ہے تو اسے وہ مکمل سٹڈی کریں گے اسے اچھے سے سمجھ رہے کی اپنانے کی کوشش کریں گے ان کا پیپر اور اسی کتاب سے ہوگا ملیں گے اللہ نے چاہا تو پھر زندگی کے کسی موڈ پر اپنی دعاوں میں ضرور شریک رکھیں ایک دوسرے کو بھی دعاوں میں شریک رکھیں مجھے بھی شریک رکھیں اور سوال اگر آپ کا کوئی ہے کر لیں پھر بھی اگر کوئی آپ کوئی میسی کر دیں جب میں میسی دیکھ تو اس کو سن کے ریپلائے کر دیں گا اب کسی کا کوئی سوال ہے کر لیں اس کے بعد سیشن ختم کر جی کوئی سوال کسی کا صاحب مارا جو فائنل کا ایٹم مطلب سلیوز ختم ہو گئے آج 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 سیشن تھا اور کوئی سوال ختم ہو گئے چلیں اپنا خیار رکھیں دعاوں کو دعاوں مشریک رکھیں ایک دوسرے کو انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا کبھی ملاقات ہوگی السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت وبرکاتہ